یہ فرمائیں کہ اب چونکہ زارے ملیٹری کورٹس جسنا مریمان آرنگ سیب صاحب نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ جو سب کچھ ہوا جسنا غنہ غردی کی گئی تحشت غردی کی گئی جو سیول امرات کے اوپر اٹیک کیے وہ سیول کورٹ کے اندر جائیں گے جو ملیٹری انسٹالیشنز یا امرات کے اوپر اٹیک ہوئے وہ ملیٹری کورٹ میں جائیں گے اب ملیٹری کورٹ ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگ بہت زیادہ گھبراتے ہیں تو یہ بھی بڑی ہماری کنسمننگ چیز ہے کہ جی سیول سے اتنا نہیں گھبراتے جتنا ملیٹری کورٹ سے گھبراتے ہیں دوسری چیز یہ کہ یہ سیول میں جائے یا ملیٹری میں جائے ان لوگوں کو کاروائی ان کے خلاف کر کے سزائے دلا کے ان کو نشان عبرت بنا کے مثال بنا کے کہ کیا وہ اہداف حاصل کر لیے جائیں گے کہ کل کو کوئی ایسی حرکت کرنے کا تصور بھی نہ کرے کوئی نقصان پہنچانے کا یا پاکستان کے لیے حظیمت بننے کی پروشش بھی نہ کرے اس بارے میں فرمائی آپ کی کیا اوورال انڈیسٹانی ہوگا دیکھیں میں کہتی ہوں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے عمران خان کو جس طرح سے رینجرز نے گرفتار اور رینجرز ہی وردی میں کہا جا رہا ہے وہ کمانڈوز تھے گرفتار کر کے اٹھا کے بسکل بقاعدہ انہوں نے کہا ان کا اقواہ ہوا ہے ان کو اٹھا کے نیپ کا سٹیڈی میں لے گئے اور احاطہ عدالت کے اندر سے اگر یہ کام پولیس کرتی تو میرے خال سے یہ اس طرح کا رد عمل لوگوں کا شاید وہ کور کمانڈر ہاؤس اور اس طرح کی عملات کی جانب نہیں ہوتا دیکھیں ایک رد عمل آیا نیچرلی یہ شاید یہ چیز لوگوں نے دیکھی کہ اوسی طرف سے ان کی لیڈر کی طرف یہ عمل کیا گیا تو لوگ غموسے میں نکل گئے اس جذبات میں نکل گئے دیکھیں اس ملک میں ہم نے دیکھا جب موب اکٹھا ہوتا ہے تو سانیہ سیال کو اٹھا کے یاد ہے دو بھائیوں کو کس طرح وہاں کے حکوم نے مار مار دیا اس پہ کوئی ہم لوگ چیخے بولے لیکن آپ کو پتہ چلا اس کے بعد کیا ہوا کن لوگوں نے مارا کن لوگوں کو ایڈنٹیفیکیشن ہوئی صوفی محمد پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا تھا اس نے للکارہ ریاست کے خلاف اس نے بغاوت کی وہاں پہ لوگوں کو بقاعدہ ٹریننگ دی گئی ریاست کے خلاف بندوق لے کر اٹھایا گیا آپ کی ریاست سے صوفی محمد کے ساتھ بھی مذاکرات کی ریاست بات چیت کرتی ہے ریاست جب میں بات کری ہوں بہت غلط ہوں ہم بار بار کتنی بار بھائی اس کی مضمت کر رہے ہیں